پاکستانی پرنسیزی ایک سنچہ اگل امیدو کا سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے سیف ہوں گے خرید ہوں گے میرا فیضا ہوں گے میرا نام ہے جاوید نمشکر آج ویڈیو بہت امیزنگ ہو لے گئی ہے انڈیان آرمی کو پر لے گئے ہیں اگاست 1222 میں قطر میں جو انڈیان آرمی تھے وہ وہاں سے غیب ہو چکی ہیں آپ نے اسٹارٹ لے گئے اند تر ضرور جنہیں آرست کر لے گئے اگلے کچھ ہفتوں تک کسی کو خبر نہیں دی چھاتی اکٹوبر 2022 میں پتا چلتا ہے کہ ان سبھی آفیسرز پر جاسوسی کا آروپ لگائے لیکن یہ جاسوسی بھارت کیلئے نہیں بلکہ اسرائیل کیلئے کر رہے تھے اور کچھ ہی مہینے بعد ان سبھی کو قطر کی لور کورٹ میں فانسی کی سزا سنا دیت جاتی ہے اب یہاں سے آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ جہاں بھارت میں ایسا ڈپلوماتک باسا فیکا کہ پورا کھیل ہی پلٹ گیا دسمبر 2023 میں کتر کوٹ نے آٹھو سٹیزنز کو سنائی گئی موت کی سزا پر روک لگا دی وہی حال یہ میں خبر ملی ہے کہ آٹھو ایکس انڈین نیوی آفیسرز کو رہا کر دیا گیا ہے ان میں سے سات آفیسرز بھارت لوٹ آئے ہیں اس پورے گیم چینج کو انڈیا کی میجر ڈپلوماتک وکٹری مانا چاہ رہا ہے ایکس آفیسرز کا کہنا ہے کہ اگر پردان منتری نریندر موڈی اس ماملے میں دکھل نہیں دیتے تو ہم آج آپ کی سامنے کھڑے نہیں ہوتے آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا کیا ہے پوری کہانی اور سرکار کیسے انہیں بچانے میں کامیان پر رہی کیا آپ پلاننگ رہی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے پانچ فیکٹرز جو ان آفیسرز کے لیے وردان ثابت ہوئے دیکھیں اگر اس مدی کی شروعات میں جائیں تو ہمیں کتر کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی بھی ضرورت پڑے گی دراصل کتر دنیا کی سب سے امیو دیشوں میں سے ایک ہے جس کی انکم کا میجر سورس ہے ان کی نیچرل گیس جو وہ سمندر سے نکالتے ہیں اسی گیس فیلڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنی نیول سیکیورٹی پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بھارت میں بھی یہاں پر کئی سارے نیول ٹریننگز کنڈکٹ کی ہیں کتر اور بھارت کی رشتے بھی کافی اچھے ہیں بھارت نبی پیسی دی گیس کتر سے ایمپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کتر کی کل پچیس لاکھ کی آبادی میں ساہی چھے لاکھ تو بھارتی ہیں جو دیش کو بھاری ماترہ میں فورن کرنسی بھیجتے ہیں یہ پیسہ بھارت کے فورن ایکسچینج ریزرز کو بڑھانے میں ایمپورٹنٹ کانٹریبیوشن دیتا ہے بھارت کی دوہا میں ایک ایمبیسی ہے جبکہ کتر کی ایک ایمبیسی نئی دلی میں اور دوسری کامرس ایمبیسی ممبائی میں بھارت اور کتر کے بیچ کے ڈپلوماتک ریلیشنز 1903 میں اسٹیابلیش ہوئے تھے جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے چلے گئے مارچ 2015 میں کتر کے امیر تمیم بن حمد الڈھانی بھارت آئے تھے تب دونوں دیشوں کے بیچ کئی سیکٹرز میں کولابریشن کو لے کر اگریمنٹس پر سگنیچر بھی ہوئے اس کے علاوہ بھارت اور کتر نے قیدیوں کی عدلہ بدلی کا اگریمنٹ بھی کیا تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی اور کتر نے بھارت کے ایکس انڈین نیوی آفیسرز کو ارسٹ کر لیا اب اسے جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کیسے انڈین گورنمنٹ نے ڈپلوماتک چال کھیلی اور سبھی کو فانسی سے بچا لیا دیکھیں اس کے پیچھے پانچ فیکٹرز ہیں فیکٹر نمبر ون نو ریٹورک فارن منسٹر ایسا جے شنکر نے آٹھ دسمبر دوہسار بائس کو سنسٹ میں کہا تھا کہ کتر سے سبھی آٹھوں انڈینز کو واپس لائے جائے گا اگر سرکار ان ایکس آفیسرز کو نہیں لا پائی تو وہ ملٹری میمبرز اور ایکس سولجرز میں فیت کیسے پیدا کرے گی اب اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے فارن منسٹر نے زبردست ڈپلومیسی کا یوز کیا انہوں نے فارن منسٹر سے کوئی بھی ایسا بیان جاری نہیں ہونے دیا جس سے بات اور پکڑے انہوں نے اپنے آئی ایف ایس آفیسر والا تجربہ لگایا اور ساری پلاننگ کی اور پلاننگ کے ایک آکارڈنگ ایک اکٹوبر دوہسار تیہیس کو کتر میں بھارت کے امبازیڈر شریر وپل نے آٹھوں آفیسرز سے ملاقات کی جو دوہا جیل میں بند تھے مدیشی منتری ایس جیشنکر ابھی اس ماملے کو سلجھانی کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اس بیٹ 26 اکٹوبر کو انڈیا نیوی کے ایکس آفیسرز کو سزائے موت سنا دی گئی سب ہی چونک گئے لیکن اس انڈیا کی ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے اس پر کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا بعد میں ایکس آفیسرز کے ریلیٹیوز کے ذریعے سے کتر میں پیٹیشنز لگائے گئیں 23 اور 30 نویمبر کو پیٹیشنز پر سکسیسپولی دو سنوائی بھی ہوئیں اس کے بعد 3 دیسمبر کو جیل میں بند آفیسرز کو کاؤنسلر ایکسز دیا گیا بیدیش منترالی نے بھلے ہی اس ماملے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی لیکن وہ لگتوار لگے رہے اس میں وقت تو لگا لیکن ریزرڈ آج سب کے سامنے دیکھیں جب ایکس نیوی آفیسرز کو موق کی سزا سنائے گئی تو فورن مینسٹر ایس جے شنکر نے دیپک مطل کو اپوائنٹ کیا وہ پی ایم موڈی کے بھی کافی خاصے اور بھروسے مند دے دیپک مطل قطر میں رہ کر کانونی داؤں پیج کھیلتے ہیں ایکچول میں انڈیا نے مطل کی ہیلپ سے ٹو سائیڈڈ سٹیٹیجی اپنائے ایک طرف دیپک نے قطر کی اپر کورٹس میں اپیل کی اور دوسری لیگل پروسیڈنگز میں حصہ بھی لیا تو دوسری طرف انہوں نے قطر کے شیخ امیر سے لگاتار کانٹیکٹ بنائے رکھا دراصل قطر کے امیر کے پاس کسی سزا کو ماف کرنے یا کم کرانے کا رائٹس ہوتا ہے وہ اس پاور کا یوز ہر سال 18 دسمبر کو قطر کے نیشنل ڈے پہ کرتے ہیں قیدیوں کو ریہ کرنے کے لیے اس لئے دیپک کا فوکس امیر پر تھا کہ وہ کس طرح سے جیل میں بند آٹھوں انڈیاں کی موت کی سزا ماف کرتے ہیں وہی قطر کے حالات کیسے ہیں اس کے اکوارڈنگ بھارک سرکار کو کیا کرنا ہے یہ سلحہ بھی دیپک ہی دے رہے تھے دیپک کو اتنی بڑی ذمہ داری دینے کے پیش ریزن ہے دراصل 1998 بیچ کے انڈیاں فارن سرویس آفیس آفیسر دیپک مطل پریزنٹ میں پرائیم مینسٹرز آفیس میں آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی یعنی OSD ہیں دیپک دو سال تک قطر میں بھارک کے امبیسیدر رہے چکے ہیں اور جب ہمارے ایکس نیوی آفیسرز کو ارسٹ کیا گیا تب وہ ہی امبیسیدر تھے اس وجہ سے دیپک کے قطر کے سبھی بڑے آفیسرز اور لیڈر سے اچھ ریلیشنز ہیں وہ وہاں کی پولیسیز کو اچھے سے جانتے ہیں اس لیے انڈین گورنمنٹ کو کافی مدد بھی ملی اگلے فیکٹرز پر جانے سے پہلے اب آپ کو بطا دیں یہ آرٹیریم خاص آپ کے لئے لے کر آیا ہے شریرام کا بالروم جو ہور بہو ایوڈیا کے رام لالچ جیسا ہی ہے اسے خریبنے کے لیے آپ ہمارے کوپن کوٹ مستی کا ٹین یوز کر سکتے ہیں جس پر آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے خیر اب اپنی کہانی پر واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں فیکٹر نمبر 3 دیکھیں ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کی اکورڈنگ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر اجیت ڈووال نے اس کیس میں پردے کے پیچھے سے رول پلے کیا ہے وہ لگتار سیکرٹ وزٹس کر رہے تھے ڈووال کتر کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہے کہ کتر بھارت کی دوستی کے لیے اس ماملے کا حل نکالنا ضروری ہے اور کتر اس کے لیے اکریتی ہو گیا اس نے پہلے موت کی سزا کو جنرل پنیشمنٹ میں بدلا پھر کچھ مہینے بعد باقی سزا بھی ماف کر دی کتر نے آٹھ بھاکیوں کہہ رہاوا ایک امریکن اور ایک رشن سٹیزن کی سزا بھی ماف کی ہے اب فیکٹر نمبر 4 پی ایم موڈی میٹس ایمیر آف کتر دیکھیں پی ایم نریندر موڈی نے ایک دسمبر کو دبائی میں ہوئے سی او پی 28 سمٹ میں پارٹ لیا تھا تب بھی ایم موڈی نے کانفرنس کے بعد کتر کے ایمیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے الگ سے میٹنگ بھی کی تھی اس دوران انہوں نے کتر میں رہ رہے انڈینز کی سیفٹی اور بھلائی کو لے کر بات کی اور پوچھا کہ وہاں ہمارے سیٹیزنز کیسے مانا یہ جا رہا ہے کہ اسی بیٹھک میں دونوں کے بیچ ایکس نیوی آفیسرز کی سزا کو لے کر بات ہوئی تھی اس کے بعد ہی کتر کا رکھ بطلہ دراصل بھارت اور کتر کے بیچ اچھے دوستانہ ریلیشن تو ہے ہی اس کے علاوہ بھارت کتر کا ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے فیکٹر نمبر فائی ڈیل ورث روپیز 6,47,400 کروڑ ورد کتر ایکس نیوی آفیسرز کی رہائی کے پیچھے کتر اور بھارت کے بیچ ہوئی 78 ارب ڈالر یعنی 6,47,400 کروڑ روپیے کی ڈیل کبھی امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے جو پچھلے ہفتہ گوہ میں ہی ہوئی تھی یہ ڈیل لیکیو فائیڈ نیچرل گیس یعنی ایلنجی گیس کی خرید کو لے کر ہے دراصل کتر کی ایلنجی خرید نیچرل بھارت بڑا کلائنٹ ہے یعنی کتر ایکس نیوی آفیسرز کی سزا پر آڑا رہتا تو اس ڈیل پر اثر بھی پڑ سکتا تھا کتر نے ایسا نہیں کیا اور آفیسرز کو چھوڑنے میں بھلائی سمجھ گوہ اینرڈی ویک میں ہوئے اگریمنٹ کی اکورڈنگ بھارت کتر سے 2048 تک لیکیو فائید نیچرل گیس ایلنجی خرید دیگا یہ اگریمنٹ دیش کی سب سے بڑی ایلنجی ایمپورٹ کرنے والی کمپنی پیٹرون ایلنجی لیمیٹی یعنی PLL نے کتر کی سرکاری کمپنی سے کی ہے فیلہان بھارت میں 35% لنجی کتر سے ہی آتی ہے لیکن اگریمنٹ کی اگریمنٹ بھارت اب ہر سال 75 لاکھ ٹرن گیس ایمپورٹ کرے گا اس سے پہلے بھی گیس کے ایمپورٹ کو لے بھارت اور کتر میں 31 شولائے 1999 کو سمجھ ہوا تھا جو 2028 تک کی لئے تھا نیا اگریمنٹ 2028 سے ہی شروع ہوگا اس سوڈے سے بھارت ہر سال 6 ارب ڈالر یعنی 498 ارب ڈوپیہ بچ سوال یہ ہے کہ جب بھارت سے اچھے رشتے تھے تو کتر نے نیوی آفیسرز کو بات دراصل 2014 کی ہے جب کتر کے پڑوسی دیش اومان کی رویل اومان ایئر پور سے ریٹائر ہوئے آفیسر خامیس ال اجمی نے اپنی ایک دیفنس کنسلٹینسی کمپنی کھولی جس کا نام تھا دہرا گلوپل ٹیکنولوجیز آنڈ کنسلٹینسی سرویسز کمپنی کا آفیس اومان میں ہی تھا لیکن اس کی ایک پرانچ کتر کی راج دھوہ میں بھی کھولی گئی جس کا کام دیفنس سرویسز پروائیڈ کرنا ملیٹری ایک 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 مینٹیننس سرویسز پروائیڈ کرنا تھا اس بیچ کمپنی نے کتر کے میجر جنرل تاری خالد علی کو ایک پروپوزل بھیجا جس کے مطابق وہ کتر کی ایمیلی نیوال فورس کی مینٹیننس اور ٹریننگ سرویسز کا کانٹریکٹ چاہتے تھے اور ان کا یہ پروپوزل ایک سب بھی کر لیا گیا اس کانٹریکٹ کے ملنے کے باد انہوں نے 2015 سے سولہ میں تیزی سے ہائرنگ شروع کر دی جس اس کے لیے دنیا بھر کے ریٹائرڈ نیوال آفیسرز کو اپروچ کیا جانے لگا اسی سال انہوں نے 75 انڈین اوریجن آفیسرز کو بھی ہائر کیا اور ان 75 میں سے آٹھ آفیسرز کمپنی میں سینئر لیول پوزیشن پر تھے اب ان آٹھ آفیسرز میں سب سے سینئر لیول پر کمانڈو پورنیمدو تیواری تھے جو کہ کمپنی کے مینجنگ ڈیریکٹور تھے اس کے علاوہ نفتیج سینگ کمانڈر سگون اکر پکالا اور کپٹن بی کے برما کمپنی کے اندر نیوال ڈیریکٹرز کے پت پر تھے آخری کے چار آفیسرز میں سین کمانڈر امیت ناکبال کمانڈر ایس کے گپتا اور کپٹن سورب وششت ایگزیکیٹیو رول پر تھے اور ایک آفیسر کو سین کے طور پر ہائر کیا گیا تھا اس کے پار 2016 میں قطر نے اپنی نیوی کو ایس کرنے کے لیے اٹلی سی سب مرین خریدنے کا فیصلہ کیا دنیا کے سب سے بڑے سم مرین مینی فیصلہ میں سے ایک ہے اور جس اٹلی کمپنی سے یہ لوگ deal کر رہے تھے اس کا نام تھا فن کن ٹیری سپ ایس ڈیل میں دہرہ گلوپل ٹکن ٹکن ولوڈجیز نے اپنے انپورٹ دیئے 2016 میں پھر فن کتر اور کتر گورنمنٹ کے بیچ اس ڈیل کو لے کر ایک MOU سائن کر لیا گیا اس MOU کے مطابق کتر ان سے چار small سائز وار شپ دو پیٹرول ویسل اور ایک ایمفی بیس ویسل خریب نیوالا تھا یہ ڈیل کافی روٹین دیل تھی جس جانکاری پبلک ڈومین میں بھی available تھی اس لئے یہاں پر کوئی خاص پریشانی نہیں آئی لیکن اصلی مدہ 2020 میں جا کر کھڑا ہوتا ہے پورشن گلف کے اس ایریا میں صرف ایران ہی اکیلا ایسا دیش ہے جس کے پاس سٹیلت سب مارین سہیں سٹیلت سب مارین سو سب مارین اپنے نیوال فلیٹ میں شامل کرے جس کے لئے انہوں نے پھر س فن کین ٹویری سپ ای کو ہی کون ٹاکٹ کیا لیکن اس بار یہ deal ایک سی کرت دیل تھی لیکن زیادہ سمیت تک یہ deal ایک سیکریٹ نہیں رہ پائی 2017 مائی 2021 میں کئی ساری لوکل نیوز پیپرز نے ایک سیکریٹ پریزنٹیشن کا سکرین شوٹ جو ہے اپنے پیپر میں پبریش کر دیا یہ سکرین شوٹ اس پریزنٹیشن کی ایک سلائیڈ کا تھا جو کئی اٹلی کی پارلیمنٹ پہ دی گئی تھی یہ پریزنٹیشن بھی سیکریٹ لی گئی تھی اس لیے اس کا لیک ہو نا کافی بڑی بات تھی deal میں italien 212 10 سب طرح cancel کروانے کی کوشش کریں گے اس سیکریٹ deal کے بارے میں qatar اور italy کی سرکار کی علاوہ صرف 10 اگست 2022 के دن qatar کی state security bureau جو کی انکی intelligence agency ہے انہوں نے 8 indian officers کو رات میں ہی کانٹاک کیا اور انہوں سے کہا کچھ urgent naval exercises کے قارن اور سبھی کو ایک دوسرے سے الگ اکیلے ایک secure jail میں بند کر دیا گیا نہ ہی ان کی family اور نہ ہی Indian embassy کو اس arrest کے بارے میں کوئی جانکاری دی گئی اگلے ایک مہینے تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی سب سے پہلے یہ خبر دنیا کے سامنے تب آئی جب ایک پاکستانی news agency نے یہ خبر break کی کہ قطر کے اندر جاسوسی کے الزام میں آٹھ navy officers کو arrest کر لیا گیا ہے ان navy officer پر شک ایک reason یہ بھی تھا کہ بھارت اس جھکاو کا قطر کے ساتھ diplomatic relations پر اثر پڑ اس پہلے نپور شرما controversy نے دونوں کے بیچ دراغ پیدا کر دی تب باقی arab ڈیش وں کی طرح قطر بھی بھارت کے خلاف کھڑا تھا ایکس ڈینڈیا navy officers کی رہائی بھارت کی بہت major diplomatic victory مانی جا رہی ہے قطر نے نہ صرف officers کی فانس روکی بلکہ انہیں رہا بھی کر دیا اس کو لیکر آپ کیا کہنا ہے کومنٹ ضرور کریں بھارت مقام بن چکے ہے بھارت 75 لاک ٹن گیس وہ ایک معایدہ کی ہے بھائی ایسی بات نہیں ہے ستر بہتر بلین ڈالر ایسی بھائی ایسی بات نہیں ہے وہ آٹھ نیوی officer کو انہوں نے ایسی بھائی باقی مزی کی بات بھائی یہ ہے کہ جو ریش ایسی ایسی بھائی اسرائیل لوگوں نے فائنیش بھی اجات کی تھی سامرین وہ بھی ان سے لیں گے سائلنٹ مطلب کسی ریڈار میں بہت ٹیم تک نہیں بھائی میں کہتا ہوں ان کے جو پاور ہے مائنڈ بلوئنگ بہت اچھی ہے مطلب کسی آواز بینہ آواز کے پانی آواز بہت بہت جاری آواز 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 آواز